وزیر منوکات برائی خزانہ آئیشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سرکولر ڈیٹ پر اہم پیش رفت ہو گئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مصبت مذاکرات چل رہی ہیں ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا ایک اور دور ہونا باقی ہے مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے چیف ریپورٹر سناؤلہ خان سے جو ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر چکے ہیں سناؤلہ کوئی خوش خبری آ رہی ہے پھر؟ ابھی کوئی چیز کلیر نہیں ہے جو آئیشہ برکش نے بھی بات کی ہے کیونکہ ٹیم جو ہے سرینہ آٹل یا اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے تھے جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ وزارت خزانہ پہنچ چکی ہے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو سیکٹی خزانہ ہے آمد یاکوب شیخ وہ دوبارہ سے کچھ ڈاکومنٹس لے کر آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں سرینہ آٹل میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہد وہ سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے جائنٹ سٹیٹمنٹ کوئی دیری کیا جائے گا لیکن ابھی جو ہماری ملاقات ہوئی ہے اقتصادی ٹیم سے وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خانشہ برکش نے کچھ بات چیتے ہیں کہ ابھی مذاکرات پر دور ہونا ہے اور آج رات اس بارے میں اعلان ہوگا میڈیا بھی جو اسلام آباد کا پورا میڈیا ہے وزارت خزانہ کے باہر موجود ہے اور اس بات کے انتظار ہے کہ کوئی اعلان کیا جائے لیکن ابھی تک دور دور تک اس بارے میں کوئی بات سامنے نظر نہیں آرہی کہ کوئی اعلان جالت ہوگا ابھی بھی جو ہے بینڈور پر بات چیت ہو رہی ہے لیکن وزیر خزانہ اساق دار اور جو معاملے خصوصی ہیں جو ٹیم ہے خزاکراتی ٹیم وہ وزارت خزانہ میں موجود ہے اور آئی ایم ایف کی ٹیم سرینہ آٹل جو اسلام آباد کا ہے وہاں پر موجود ہے شام کو ٹیم باپس آ چکی ہے اور اس وقت صرف سیکٹی خزانہ سے تھوڑی دیر قبل سرینہ آٹل کے لیے روانہ ہوئے ہیں وہاں کچھ ڈاکومنٹس لے کر گئے ہیں جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ جائٹ ٹیٹمنٹ تیار کیا جا رہا ہے اور تھوڑی دیر میں یا آج کسی بھی وقت اس بارے میں اعلان کیا جائے گا کہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں یا اس میں ابھی بھی کچھ ٹائم باقی ہے بہت شکریہ آپ ہمیں ابھید کر رہی تسنہوں لخان